موسیقی یوپی کے کنوج زیلے میں تیز رپتار روڈ ویز بس اور اومنی کار کے بیچ آمنے سامنے بھیشن بھیڈت میں تین لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ ساتھ انہیں لوگ گمبی روپ سے کھائل ہو گئے ہیں کھائلوں کو زیلہ سوطال میں بھرتی کیا گیا ہے جہاں تین کی حالت ناز اکھونے پر راش کے میڈیکل کالیج میرے پر کر دیا گیا ہے مرودکوں میں ایک بچیا اور ایک مہلا شامل ہے تینوں مرودک کانپور کے بلور علاقے کے رہنے والے ہیں بتا جا رہا ہے کہ کنوج دیپو کی روڈ ویز بس دیر شام فروک آباد کی طرف جا رہے تھی تھی ابھی صدر کتوالے کے نیشنل ہائیوے ایک کیا نوے پر جلال پور چوکی کے پاس گرسہائے گنج سے آ رہی اومنی کار سے بھیڈند ہو گئی ہاتھ سا اتنا بھیشن تھا کہ اومنی کار کے پر کھچے اوڑ گئے اور روڑیر بس کھجڑے میں جا گیری گٹنا میں اومنی کار ڈرائیور سے تین کی موت ہو گئی ساتھ انہیں گھائل ہو گئے باتا جا رہا ہے کہ اومنی کار سوارس ان اپنے پریجنوں کے ساتھ حروک آباد کے جہانگن نیوازی بہنوئی کے انتیم سنسکار میں شامل ہو کر نوٹ رہے تھے اپنا کی جانکاری پر ڈی ایم راکش کمان مشرا گھائلوں کا حال چال جاننے جلاس پتال پہنچے جہاں ڈرائیور انہوں نے ڈاکٹروں کا بہتر علاج کرنے کا نردش دیا اس کی بیس جو کننو سے گرسائی گنھ کی طرف سے جا رہی تھی اور دوسری طرف سے ایک ایکو بین جس میں بلہول کے دس لوگ بیٹھے تھے وہ لوگ گرسائی گنھ کی طرف سے آ رہے تھے اور قداشت روڈویج کی بس اوبرٹیک کرنے کے چکر میں دونوں کے آمنے سامنے ٹکر ہو گئی جس میں تین لوگوں کا موقع پر ہی نیدن ہو گیا اور ساتھ لوگ گھائل ہیں ساتھ میں چھے لوگوں کے چھوٹے گمھیر ہیں اور ایک لوگ یہاں ارڈیسٹک ہاتھ پینل بھرتی ہیں جو زیادہ گھائل تھے ان کو میڈکل کالیت تیروہ میں ریفر کر دیا گیا ہے اب اس سمیہ ان کے پاس جتنا اسٹاپ تھا جتنا ان کیا ہے جیدہ لوگ جو گمیر تھے ان کو پرند ریفر کیا ہے اور جو ٹھیک اس سطح میں جن کا علاج یہاں ہو سکتا تھا ان کا علاج یہاں کیا جا رہا ہے اور ریسٹ اگر ایسی کوئی لاپروہی کی بات آئے گی تو اس کو ملک سے دیکھیں ناصر حسین کی ریپورٹ ان بیسی نیوز کیلئے کننوش سے